موسیقی آدھا برز ہے ایم سی این اردنیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سلاح الدین صدیقی خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر اکھرا گروپ آف اسکولز کے بانی صدر المہر تعلیم مرہوم اشفاق احمد کو اخراج عقیدت پیش کرنے تازیتی جلاس ملکت لانچوران خوم نے کیا ان کی قدمات کا اعترام شہر میں پانی سپلائے کرنے والی پائپ لانوں کے پھوٹنے کا سلسلہ جاری آج پھر پھوٹی چھتے گاؤں سے قریب چودہ سو میلی میٹر خطر والی پائپ لان دو گھنٹوں کے لیے شہر میں ورڈ سپلائے ہوئی متاثر ایک سال کی میاد پوری ہو جانے پر میرنند کمار گھوڑیلی نے بلائی پریس کانفرنس اور پیش کی اپنی کارکردگی پر ریپورٹ آئندہ دیڑھ سالوں میں اور اگباد کو مثالی شہر بنانے کا کیا آزم اور کردار پر شک کرتے ہوئے بیوی کا بے رہمی سے خطل کرنے والا مفرور ملزم پولیس کے چکنجے میں ویہیکل چنانے والے ایک شاتر چور کو پکڑنے میں بھی پولیس کو ملی کامیابی اور اب خبریں تفصیل سے معروف ماہر تعلیم اور اخرہ گروپ آف اسکولز کے بانی مولانا اشفا خیمت کے انتخال پر ایک تازتی اجلاس الہرہ ایڈوکیشنل اینڈ ویلپر سوسیٹی اور ارنگباد کے دیگر تعلیمی داروں اور تنظیموں کے جانب سے گویشتہ شام مولانا ازاد ریسرس سنٹر میں منقد کیا گیا ڈاکٹر جعوید مکرم صدیقی کی درنگرانی منقدہ اس پروگرام میں شہر اور بیرون شہر کے تعلیمی داروں اور دینی مدارس سے وابستہ شخصیات نے مولانا اشفا خیمت کی تعلیمی و سماجی قدمات پر روزنی ٹالی اور ان کے بلند اخلاق اور ملت کے تینی دردمندی کا اظہار کیا مولانا اشفا خیمت برسوں تک جماعت اسلام ہند دہلی کے شعب تعلیم کے سیکریٹی رہے اور پورے ملک میں کئی اثریوں دینی مدارس کی سرپرستی کرتے رہے گوشتہ شام منقد کیے گئے تازیتی جلسے میں ڈاکٹر شیخ عزیم الدین مولانا الیاس خان فراہی مولانا محض الدین فاروقی احمد اقبال ابو بکر رہبر غلام رحمانی مجتبہ فاروق عجمل خان اور ڈاکٹر جاوید مکرم صدیقی نے اپنے تازیتی کلمات پیش کیے اور مولانا اشفا خیمت کی زندگی کی مختلف پہلوں کو پیش کیا اس موقع پر معروف شاہر خان شمیم نے اپنے منفرد انداز میں اشفا خیمت کی زندگی اور خوبیوں کا احاطہ کرتی ہوئی آزاد نظم پیش کی پروگرام کے نظامت خالد صحف الدین نے انجام دی اس پروگرام میں تعلیمی میدان سے وابستہ افراد اور بالخصوص خواتین نے بڑی تعداد میں شکت کی نرمی سے بہت ہی محبت سے شب وقت سے انہوں کی تعلیم کرتے اکثر اپنی زندگی کے بچپن کے واقعات پیان کرتے اور ان بچپن کے واقعات کے ذریعے ہمیں تعلیم کرتے کہ بھئی ہم بھی جب بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمارے ساتھ اس طرح سے واقعہ ہوا تھا اور ہم نے یہ کیا تھا اور ان کی اس طرح سے تعلیمیت کے انداز سے ہم لوگ غلط اور صحیح کی بہچان کرسکے اور کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے انہوں نے سخت لہجر اتیامل کیا اچھے قیدار اور اچھی سوچوالے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں دل میں بھی اور دعاوں میں بھی دل کے رشتے تو محبت سے بندے ہیں دل کے رشتے تو محبت سے بندے ہیں ورنہ اللہ خواہ تو ہزاروں سے ہوتی ہے ہاں یہ زندگی میں ہمیں یہ فراہ سے ملتے ہیں لیکن بیڑے بابا کی شخص آپ تکلم پہ کرے افوت رہوں آپ زیرے لفت وستم آپ تعلیم و تعلیم آپ ہی تو مرد مومن کی خرید تشویر تھے آپ ہی تو مرد کی خرید تشویر تھے کل میں ایک اقرائی گویا آپ ہی تفصیر تھے آپ ہی تو خوم کے خوابوں کی ایک تعدیر تھے آپ خدا جانے کہ ہم سے کون پوچھے آپ کچھے ہیں شہر کو پانی سپلائے کرنے والی چودہ سا ایم ایم وادی پائپ لین چیتے گاؤں سے خریب آج پھر پھوڑ گئی جس کی وجہ سے ایک بار پھر شہر میں پانی سپلائے کا انتظام متاثر ہو گیا واضح ہے کہ گزشتہ جمعہ بجلی سپلائے کمپنی کی جانب سے کیے گئے شٹ ڈاؤن کے سبب ایک روز جائکواری کا پمپ ہاؤس بند رہا اور پانی سپلائے میں ایک دن کا گیپ پڑ گیا جمعہ کی شب بجلی کا شٹ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد وارٹر سپلائے کا کام شروع کر دیا گیا تھا اور جن مخامت پر جمعہ کے دن پانی سپلائے نہیں ہوا تھا وہاں ہفتے کے دن پانی سپلائے کیا گیا مگر آج اچانک چیتے گاؤں سے خریب شہر کو پانی سپلائے کرنے والی چودہ سو میلی میٹر خطر والی پائپ لائن پھوٹ گئی جس کی وجہ سے پھر سے شہر میں پانی سپلائے کا کام متاثر ہو گیا حالانکہ مسپل افسران نے جنگی پیمانے پر پھوٹی ہوئی پائپ لائن کی مرمت کا کام کیا اس کے باوجود اس کام میں دو یا تین گھنٹے تک گئے اور وارٹر سپلائے پروگرام میں دو گھنٹے کی تاخیر ہو گئی اسی طرح اہلیہ بائی ہولکر چورائے پر بھی اور اپنی موجودگی میں پائپ لائن کی مرمت کا کام شروع کروایا آج سے ایک سال خبر میر منتخب ہونے کے بعد جب کام کا شروع کیا تو منسپل کارپریشن کی مالی حالت انتہائی خراب تھی اور کئی مسائل سامنے تھے شہریان اور دیگر عامی نمائندوں کے تعاون کے سبب ان حالات کو ماد دینے میں کسی حد تک کامیابی نصیب ہوئی ان خیالات کا اظہار میر ندکمار گھوڑیلی نے انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ شیوسنہ پارٹی چیف ادھو ٹھاکرے اور دیگر آلہ خائدین نے ان پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں میر عہدے کے لیے منتخب کیا تھا لہٰذا انہوں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچنے نہ دی بلکہ رات دن محنت کر کے شہریان کو درپیش مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی میر نے کہا کہ میر منتخب ہونے کے بعد انہیں ایسا لگا تھا کہ اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس شہر کو ترخی کی راہ پر گامزن کریں گے مگر ابتدائی دو ماہ تو بہت اچھی گزرے مگر فیبراری مہینے سے شہر میں کچھرا نکاسی کا معاملہ سب سے بڑا چیلنج بن گیا ایک طرف تو میونسپل کارپوریشن کی تجوری خالی تھی تو دوسری طرف کئی مسائل سر اٹھائے ہوئے تھے اور کچھرا نکاسی کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا تھا ایسی مشکل گھڑی میں شہریان نے جس سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں تاؤن دیا وہ خابل تاریف ہے ساتھی دگر اہدداران اور کارپورٹرز کے علاوہ میونسپل کمیشنر اور سفائے ملازمین نے جس طرح سے ان کا ساتھ دیا اسے وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کچھرا نکاسی کے معاملے کو حل کرنے میں ریاستی وزیرعالہ اور دگر سرکاری مشنریز کی جانب سے انہیں ملی امداد کا ذکر کرنا بھی نہ بھولے اور کہا کہ سبھی کے تاؤن کی وجہ سے کچھرا نکاسی کا سنگین مسئلہ تقریباً حل ہو چکا ہے اور بہت جلد ہمارا شہر غلازت سے پاک ہو جائے گا انہوں نے گزشتہ ایک سال میں کیے گئے کامکاج کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ دیڑ سو کرو روپیوں کی لاغت سے شہر میں راستوں کے تامری کام میں آئی رکاوٹیں بھی دور ہو چکی ہیں اور بہت جلد ٹینڈر کا خانونی عمل مکمل کر کے راستوں کا تامری کام شروع کر لیا جائے گا انہوں نے سمارٹ سٹی پروجیکٹ پیررل پائپلین پروجیکٹ انڈرگراؤنڈ سیوریج لائن پروجیکٹ کے علاوہ سولار سٹی پرگرام بی او ٹی اور اب تک کیے گئے دیگر کاموں سے متعلق بھی معلومت میڈیا سے شیئر کی اور کہا کہ میر عہدے پر وراجمان ہونے کے بعد ایک سال کے دوران انہوں نے کیا کام کیے اور انہیں پورا کرنے کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان سب باتوں کے گواہ خود صاف ہی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شہریان بزات خود ان کی ایک سالہ کارکردگی کا جائزہ لے اور انہوں نے صحیح کیا یا غلط اس کا فیصلہ کریں میر نند کمار گھوڑیلے کے مطابق انہوں نے بلا تفریخ مذہب سارے شہر میں ترخیاتی کام کروانے کی کوشش کی ہے اور جن کاموں کا اعلان کیا تھا انہیں پوری امانداری انہوں نے یہ بھی کہا کہ میسپل کارپوریشن مالی بہران کا شکار ہے اور فنڈز کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا لہٰذا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے شہریان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پروپرٹی ٹیکس ادا کریں غیر خانونی نل کنیکشن ہو یا غیر خانونی تعمیرات انہیں ابھے یوجنہ کے تحت ریگلرائز کروا کر میسپل انتظامیہ سے تاؤن کریں اس موقع پر میسپل اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیرمن راجو ویدے ہاؤس لیڈر وکاس جین سابق میر باپو گھڑا مڑے انیتہ گھوڑیلے گزانن باروال ویمن این چائل ویلفر کمیٹی کی نائب صدر سوریخہ سانب شلپا رانی وارکر مینا گائی کے جوتی مورے سیتا رام سورے گزانن منگٹے پرثوی راج پوار اور سنیتہ آہلوال کے علاوہ میسپل آفیسرز بھی موجود تھے موجود تھے ایک آمچن تے ہیارش ہے ہوتے آیوال کو آجتے آلینانتر تیجاب خاص رہے ہوگو این ایرہاں 2 تی 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 اس آبا دون تارکے چاہ آتنا دیتے شموار کوٹی چے راستے ہیاری ایٹی کاری نیویدہ پرگر آر بھوڑنا زالی آر شموارٹ سویدھے سامن منزروں جیچے کھڑا رانا موانا پرناش کوٹی چاہنے ڈیپرڈ کوٹی چے راستے موسیقی 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 ہمیں بھونت گے جاستو، ہمیں مارگے کٹا جاستو، خالگ درشن گے جاستو ہمیں سکلیلہ درست کرونا، پھوڑا جاستو کچرا چاہیں باکتی مدیتا ہے ہمیں مدلے کہ پونیا چاہے کا بارتار پتران لیلہ کہ کچرا پیٹلا، پیٹلا نہ ہوتا ترین لوگ کا نی راستار ہم بس پیٹھولے مجھے مستوسی تھی پر تو دمیت اتجار کجیس کے لیلہ اور تم سے سانگی بلا کہ یہاں کہ یہ پڑھ لیلا دوسرا جیس کا اصدقاء ہمارا زائل بھرا جاستو کہ چلا کن نے دوسرا جانت گو گو سلک گھن نے دوسرا جانت گو گو پی تمشے کٹنے مارا باچھی میں ہم چاہتے ہیں ہوش میں ازا راستار مچار کے لیلہ پر ک insanصر آپ کے لیلہ پاہ تم ہی دوسرا جیس پہلے بہتے ہیں پہ تمشے پہلے پہلے پڑھ لے تیتا تھا پی تمشے بھائیں جانتو آسا تھا تو فرقات کریں گے مجھے سگے ساکاری میترہ مجھے ساکاری میترہ جا میڈیا نی یا ٹی کانی ستھا پرستیتی جنتے سمور آنون یا ٹی کانی جنتے لائی محیتی کرون دیل که مہاپورک کسا کرام کرتا آد آنے کاموان یا ٹی کانی مہاں نگر پالی کے سمور آستان آد آگاڑا چالون کھر مجھے آتی شے آو گڑ سودا مہاں نگر پالی کے سنما نی آیوکتا ڈاکٹر نیپون جی بینائی تانچہ مادیا ماتون ماننے راجے شایشنے نے کچھرا کونڈی چھے درمین چھے کاموان دی نوات کوٹی روپے دلے سمارٹ سیٹی سار کار پروڈیٹ کھر سای باننے یا ٹی کانی شہرہ مدیاں لہا تیچہ مادیا ماتون تنگل چانگلی کامو سورے شمبر کوٹی سودا ماننے مکہ مانتری راجے شایشنے نے دلے تانیویدہ چھے کامو سودا سورو ہونارے سمارٹ سیٹی تنہ سمارٹ بڑ سورو ہونارے سمارٹ سیٹی تنہ آدار شے راستے سودا ہونارے مششش منجھے یہا ٹی کانی شایشنے آتی شے آنند ہوتو ہے کی جانتے لہا جے پاہی جے دینے چھے کام آمی کلے لہا انترگیت راستے جاؤ پاس شہرہات لے پورنا جھالے ہمچنے نگر سیوکانی آتی شے چانگل کام کلے گلی بواغات لے راستے کانگریٹ چھے راستے چھے جالے ترمال آرت آگامی ساہرہ سمینے مدے سگا چانگل یا ٹی کانی مہاراستے تل رسٹین چھے بپتی تا سیل سچے دے چھے بپتی تا سیل پانی چھے بپتی تا سیل پتو دیوان چھے بپتی تا سیل سگا چانگل شہرہے آپلا سمبجنے گر آرانگ باد آسنا رے آسا مالا ٹی کانی ٹھام ویشوہ سے سمانتر جلو آینی چھے پرکلپ آبا لاؤکرت آمی دو سوڑو نارات بھومی گ soort گھرٹ آریوشنے سارکا ایک چانگل پرکلپ پورنطاس آمی نین آرات دو دعویش ٹک کے راہلی لائے آج آپن بکتو گی تھوڑ پورکسان چھے آ آآ آآ جی پوتلے چھترپتی شہرہے آنچہ پوتلہ سمارک آسہل موٹے سائبان چھے سمارک آسہل تے سودہ آمی آآ 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 موسیقی 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 ڈاکٹر پراوین سوریہ ونشی ڈیپٹی کمیشنر اینیمل ہزبینڈری ڈاکٹر سنیل راوت مارے وہ محکمے کے دیگر افسران و ملازمین موجود تھے یہ پروگرام آج صبح سڑکو علاقے میں منعقد کیا گیا تھا محنت کش مزدوروں کو پینشن جاری کی جائے دیوالی کے موقع پر اس مطالبے پر ایم پی اور اراکین اسمبلی کی رہیش گاؤں پر جلوس نکالے جائیں گے یہ ران حمال ماپاڑی تنظیم کے صدر ڈاکٹر بابا آڑھوں نے کیا وہ آج حمال ماپاڑی مزدوروں کی مطالبات کی اکسوئی کے لیے شروع گئی تحریک کے افتتائی پروگرام سے مقاطب تھے انہوں نے کہا کہ محنت کش مزدور اور کسان باوخار زندگی گزار سکیں اس غرض سے گزشتہ ستائیس اٹھائیس ستمبر اور بائیس اکتوبر سے چودہ نومبر کے درمیان مختلف مقامات پر وزید کر کے مطلقہ مزدوروں کے مسائل جاننے کا سلسلہ جاری ہے اور اس تحریک کے پہلے محرلے کے بطور آج ایک پروگرام شہر میں رکھا گیا جہاں تنظیم کے صدر بابا آڑھوں نے حاضرین سے کتاب کے دوران ان مسائل اور ان کے حل کے لیے بنایا گئے لاحی عمل سے مطالبہ نمائی کی اس پریشد میں مراتفار لیبر یونین کے صدر ڈاکٹر صدیر دیشمک جنرل سیکرٹری صوباش لومٹے نائب صدر راجکمار گھائیال گورک منڈ کے کے علاوہ تنظیم کے دیگر ذمہ دران ورہاکین بڑی تعداد میں موجود تھے مغربی مہارسٹر کے طالبوں سے جیکواری ڈیم کے لیے 8.99 ٹی ایم سی پانی چھوڑنے کے فیصلے پر رپی آئی ڈیموکرٹک کی جانب سے سنچند بہان پر جشن منا گیا واضح ہے کہ حالی میں فاضر دلت کے حکم پر حکومت و مطالق خیر ایرگیشن ڈیولپمنٹ بورٹ کے ذمہ دان نے مغربی مہارسٹر کے طالبوں سے جیکواری ڈیم کے لیے 8.99 ٹی ایم سی پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا جس کی تیاریں شروع کر دی گئی ہیں اور جلدی جیکواری ڈیم میں 8.99 ٹی ایم سی پانی فراہم ہو جائے گا حکومت و انتظامیوں اور فاضر دلت کے اس فیصلے کا رپی آئی ڈیموکریٹک کے جانب سے خیر مغدم کیا گیا اور سنٹن بھون کے سامنے زوردار آتش بازی کرتے ہوئے جشن منا گیا اس موقع پر رپی آئی ڈیموکریٹک کے نائب ریسیتی صدر سید توفیق کارپورٹر کیلہ ہشگاہ اکوار رمیز جائے بھائے سچین گنگاؤ نے اور لکشمن شندے کے علاوہ رپی آئی ڈیموکریٹک کے دیگر ورکرز بڑی تعداد میں موجود تھے گورنمنٹ میڈیکل کالیجن ہسپٹل میں دواؤں کی شدید خلط ہے جس کی وجہ سے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے اور مطالقہ انسامیہ ازدانی توجہ دینے تیار نہیں ہے واضح ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالیجن ہسپٹل کو ہافکن کمپنی کی جانب سے دوائیں سپلائی کی جاتی ہیں اس دواخانے میں ضروری لائف سیونگ ڈرکس سمیت دو سو چورے سی اقسام کی دواؤں کی کیا جا رہا ہے اس کے باوجود متعلقہ ایجنسی نے بمشکل آنٹ سے دس اقسام کی دوائیں ہی گھاٹی دواخانے کو سپلائی کی ہیں جس کی وجہ سے اب بھی یہاں دواؤں کی شدید خلط ہے حالانکہ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کیلئے زلہ کلیکٹر اودے چودری کی موجودگی میں ایمیل ایمتیاز جلیل سنجے سرساٹ اور اطل ساوے کے علاوہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج کی دین اور دگر ذمہ داران کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ دنوں منقب کی گئی تھی جس میں زلہ کلیکٹر نے منسپل ہیلتھ انتظامیہ اور سیویل ہاسپیٹل کو آرزی طور پر یہاں دواؤں کا زخیرہ مہیا کروانے کی ہدایت دی جس کے بعد سیویل ہاسپیٹل انتظامیہ نے گھاٹی دواخانے کو چودہ اقسام کی دوائیں اور سات وینٹی لیٹرز فراہم کروائے تھے اسی طرح منسپل ہیلتھ انتظامیہ نے اورنگاباد کیمسٹ اینڈ رگسٹ اسوسییشن کے تاؤن سے گھاٹی دواخانے کو دواؤں کا ایک بڑا زخیرہ فراہم کیا تھا مگر گزشتہ دو سالوں کے ہافکن کمپنی کو مختلف اقسام کی دو سو چوریسی میڈیسین سپلائی کا ریکوزیشن دینے کے بعد بھی متعلقہ ایجنسی نے گھاٹی دواخانے کو اکسیٹوسین پیراسیٹی مول ایلبومین ایموکسیسلین ایٹروپین اور چند ہزار سلائن بوتلیں ہی فراہم کی اور اب بھی یہاں دواؤں کی شدید خلت ہے اور گھاٹی ہسپٹل انتظامے کی کارکردگی پر سوال نشان لگتا دکھائی دے رہا ہے واضح ہے کہ گورنمنٹ پینڈیکل کالیجن ہسپٹل علاقہ مرٹوارہ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا سرکاری دواخانہ ہے جہاں روزانہ سیکڑو مریض علاج کے غرصے آتے ہیں یہاں زیر علاج کئی مریضوں کو خون چڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے جو گورنمنٹ بلڈ بینگ میں پوری کی جاتی ہے مگر گزشتہ دنوں یہاں بلڈ کا شورٹیج ہو گیا تھا لہذا سابق ایم ایل اے پردیب جیسوال کے یوم پیدائش پر ناریل باغ علاقے میں شری گرو گنیش منڈل کی جانب سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ منقط کیا گیا جہاں ستر سے زائد نوجوانوں نے ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا عدیہ دیا اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں وشونات راجپوت امول کھڑسے سیوک جیسوال پرتیق جیسوال شام سنگھ راجپوت شیخ واجت کشور بن سوڑے سائینات سرڑکر کندن راجپوت بلرام راجپوت راجش نارے اور متعلقہ تنظیم کے دگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا گنشتہ تین ماہ سے کمبے پھر بدبہار میں مذہبی پروگرام ناظرین کمبے پھر بدھ ویہار مذہبی کتاب پڑھنے کا سلسلہ تین ماہ خبل شروع ہوا جس کا گزشتہ روز اختتام عمل میں آیا اس موقع پر بدھ ویہار میں ایک پروگرام منقض کیا گیا تھا بھنتے محستویر خصوصی طور پر موجود تھے اس موقع پر حاضرین سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج سماج میں اچھی بری روایتیں پڑھ چکی ہیں اندھی تخلید کی جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اپنے خطاب میں آگے انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں سائنس نے کافی ترخی کی ہے مگر لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو سائنس کے ساتھ دھم کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ دھم کی تعلیم دھائی ہزار سال پرانی ہے اس موقع پر سرپنچ سدھیر مڑے سنیل واک ڈی آر سودانے ساتھی بدھ ویہار کے ذمہ داران اور بدھ مذہب کو ماننے والے بڑی تعداد میں موجود تھے دوارکا پوری اکنات نگر میں سال کے اختتام پر پرچم گشائی کی گئی اور مذہبی رسم ادا کی گئی اس زمن میں دوارکا پوری سے کامگار چوک اسمان برتا کے ایک دھم ریلی نکالی گئی اور بھارت رہتن ڈاکٹر باو سمبیٹکر کے مجلسی میں پر پھول چڑا کر انہیں قراج اقیدت پیش کیا گیا اس کے بعد مذہبی رنما بنتے شانتی دودھ کا پرووچن رکھا گیا اور حاضرین میں بھوجن دان کیا گیا اس موقع پر سنجے رگڑے گنیش پاٹیل انیس ساد دیوے شام کمار آڑاو اور دیگر اپاسک اور اپاسک آئیں بڑی تعداد میں موجود تھیں شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو ختل کرنے والے ایک بیرہم شور کو پولیس نے گجرات سے گرفتار کیا ہے مزید تحقیات پولیس کر رہی ہے کردار پر شک کی بنیاد پر پچیس نمبر کو بالا صاحب شندے نے اپنے بیوی جیوتی شندے کا ختل کیا تھا اس کے بعد ہی وہ فرار تھا پولیس انسپیکٹر ناثا جادہ نے سیبر پولیس تھانے کے انسپیکٹر صندیف گورے کی مدد سے جانچ شروع کی پولیس انسپیکٹر ناثا جادہ نے جانچ کے دوران بالا صاحب کے تین سال پلانے فون کانٹیکٹس کی جانچ کی وہ کہاں جا سکتا ہے اور کس کس سے ملاقات کر سکتا ہے اس کا اندازہ خائم کرتے ہوئے پولیس سب انسپیکٹر راہول بھاندرگے کے ازلے کے سرگام کی ایک کمپنی میں نوکری کر رہا تھا اس کے اطلاع پاتے ہی انسپیکٹر بھاندرگے نے جال بچھا کر ملزم شندے کو گرفتار کر لیا شہر کے مختلف علاقوں سے خیمتی سائکلیں اور موڈ سائکلیں چھرانے والے ایک شاتر چور کو اسمان پرو پولیس نے گرفتار کیا ہے جس کے خبزے سے پانچ موڈ سائکلیں اور دیگر سائکلیں ضبط کی گئی ہیں خبروں کے آخر میں ایک بات پھر نظر آتے ہیں آج کی سرخیوں پر اکھرا گروپ آف اسکولز کے بانی صدر المہارت علیم مرہوم اشفاق حمد کو اخراج عقیدت پیش کرنے تازیتی جلاس ملکت دانچوران خوم نے کیا ان کی قدمات کا اطلاع شہر میں پانی سپلائے کرنے والی پائپ لانوں کے پھوٹنے کا سلسلہ جاری آج پھر پھوٹی چھتے گاؤں سے قریب چودہ سو میلی میٹر خطر والی پائپ لائن دو گھنٹوں کے لیے شہر میں ورڈ سپلائے ہوئی متاثر ایک سال کی میاد پوری ہو جانے پر میرنند کمار گھوڑیلی نے بلائی پریس کانفرنس اور پیش کی اپنی کارکردگی پر ریپورٹ آئندہ دیڑ سالوں میں اور اگباد کو مثالی شہر بنانے کا کیا آزم اور کردار پر شک کرتے ہوئے بیوی کا بے رہمی سے خطل کرنے والا مفرور ملزم پولیس کے چکنجے میں وہیکل چھرانے والے ایک شاتر چور کو پکڑنے میں بھی پولیس کو ملی کامیابی اسے کے ساتھ ایم سی این وضو خبرنامہ ختم ہوتا ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں سلاح الدین صدیقی آپ سے اجادت چاہتا ہوں خدا ملزم پولیس کے ساتھ ایم 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 سات